اس بغیچے کی اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے اس بغیچے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرم کی نیو کنسٹرکشن کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ سارے یہاں پہ ہوتل وغیرہ تھے یہ سارے ختم کی گئے ہیں لیکن اس بغیچے کو باقی رکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یقوب اور موجود ہوں اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے پیچھے آپ کو ایک چھوٹا سا بغیچہ نظر آ رہا ہے اس بغیچے کا نام سکیفہ بنی سادہ ہے اس بغیچے کی اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے اس بغیچے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرم کی نیو کنسٹرکشن کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ سارے یہاں پہ ہوتل وغیرہ تھے یہ سارے ختم کیے گئے ہیں لیکن اس بغیچے کو باقی رکھا گیا ہے آئیے اس بغیچے کی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں بہر سے تو بند ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ میکسیمم جو کسی بھی جگہ سے کوئی بیسٹ ویو مجھے ملتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں تو آئیے اس بغیچے کی طرف چلتے ہیں سقیفہ کے معنی مجلس بیٹھک میٹنگ پوائنٹ یہ جگہ قبیلہ بنی سعادہ کی ایک مجلس تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحق یہ باغ جسے سقیفہ بنی سعادہ رکھا جاتا ہے بنی سعادہ قبیلہ مدینہ منورہ میں انسار صحابہ کا قبیلہ تھا سعاد ابن عبیدہ اس قبیلے کے سردار تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت مہاجرین اور انسار صحابہ کی خلافت کے حوالے سے ایک جیسی خواہش تھی مہاجرین چاہتے تھے خلیفہ مہاجرین میں سے ہو جبکہ انسار چاہتے تھے کہ خلیفہ انسار میں سے ہو اسی بنا پر انسار صحابہ بنی سعادہ کے لوگ بما اپنے سردار سعاد ابن عبیدہ کے اکٹھے ہوئے مہاجرین میں سے تین صحابہ ان کے پاس آئے ان تین صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا اور فرمایا اس میں انہوں نے کہا کہ عرب کا مہزاج ہے ایسا ہے کہ قریش کے علاوہ کسی کی سرداری پرداشت نہیں کر سکتے لہذا خلیفہ بھی قریش میں سے ہو اسی بنا پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں دو افراد کے نام پیش کرتا ہوں ان میں سے ایک کے ہاتھ پر آپ بیعت کر دیں انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جرہ کا نام پیش کیا اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسی شخصیت ہمارے درمیان مجود ہے وہ اسلام لانے والوں میں سے پہلے ہیں عمر میں ہم سے بڑے ہیں حضور کے یارِ غار ہیں لہٰذا یہ ہی ہمارے خلافت کے حق دار ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس وقت مجود تمام صحابہ متفق ہوئے اور ان کے ہاتھ پر خلافت کے لیے بیعت کر دیں اور دوسرے دن عمومی بیعت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی برحاد اس جگہ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باہمی مشورے کے ساتھ مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اس کی نشاندہی کے لیے یہ باغ ہے جسے سقیفہ بنی سادہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کردیں موسیقی ناظرین جیت حقیفہ بنی سادہ کا اسلامی لحاظ سے تعارف اور اس کی زیارت اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے ایکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی